اسلام علیکم اچھا ہم آہ لائف آف حضرت محمد پیس بھی اپان ہم ڈسکس کر رہے تھے آہ اور اس کے دو پارٹس ہو چکے ہیں جو کہ آہ آپ کو آہ میرے اس آہ یوٹیوب پہ ہی ملیں گے تو آگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو پہلے وہ دو پارٹس لے دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں سے میں نے بہت بیسک سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہ لائف کو آہ شروع کیا تھا اور اس آہ پارٹس کے آہ بعد یہ آہ تھرڈ پارٹ ہے اگر وہ آپ نے نہیں دیکھے تو پہلے وہ دیکھ لیں اور ساتھ ہی آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو کینلی اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا اچھا لاسٹ ٹائم ہم نے آہ یہاں تک کیا تھا آہ یہ ہرب الفجار تک کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد آج ہم ڈسکس کریں گے آہ آہ ٹریول ٹورس سیریہ شام کی طرف جو سفر تھا حضور اکرل صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے حضرت ابو طالب وازہ مرچنٹ یہ واپاری تھا مرچنٹ تھا کافلے لے کے جاتے تھے سامان کو فرخت کرنے کے لیے خریدنے کے لیے بھی تو ہولی پرافیٹ پیس بی اپان ہم وینڈ ٹو سیریہ ویت حضرت ابو طالب ایڈ دی ایج آف ٹو ویلو ہے اب یہ ایم سی کی آ جاتا ہے کہ سیریہ کی طرف سفر کے وقت حضور اکرل صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج مبارک کیا تھی تو یہ ٹویلویئرز تھی سیریہ کی ٹھیک ہے اب یہ کاروان جو حضرت ابو طالب اس کو حضور اکرل صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے تو جب یہ بسرہ نامی جو نا سٹی ہے تھا کوئی یا پھر اس وقت کا گاؤں کہہ لیں اس میں جب پہنچا تو وہاں پہ ایک کرسچن راہب تھا جس کا نام تھا بہیرہ اس نے حضور اکرل صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور یہ بہت ہی ریلیجیس جو بکس ہے ان کا اسکالر تھا اور اس نے پہچان لیا کہ جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے جس کا نام محمد ہوگا تو اس نے ریکنائز کیا کہ مجھے یہ جو بارہ سالوں کا لڑکا ہے حضرت ابو طالب کے ساتھ یہی وہ پیغمبر ہے ٹھیک ہے تو یہ بات اس نے بتائی جو بہیرہ نے یہ بات حضرت ابو طالب کو بتائی اور کہا کہ آپ سامان اپنا یہی پہ فروخت کریں اور سیریا کی طرف نہ جائیں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں کوئی آپ کو اس کو اس بچے کو جو نا نقصان نہ کوئی پہنچائیں تو آپ اسے یہاں سے ہی واپس چلے جائیں تو حضرت ابو طالب نے ایسا ہی کیا تھا وہ سامان وہاں پہ فروخت کیا اور واپس مکہ کی طرف آئے تھے ٹھیک ہے تو ہی سیڈ حضرت ابو طالب طالب ناٹ پروسیڈ فارورڈ انڈ گو بیک یہ سارا وہی یہ تورات اور انجیل کا جو نا وہ اسکالر تھا بہیرہ اس کے بعد حلف الفضول آتا ہے ٹھیک ہے اب حلف الفضول کیا ہے حلف مینس ٹروس آر ٹریٹی جو معاہدہ ہوتا ہے نا یہ وہ ہے حلف الفضول ایک قسم کا معاہدہ تھا ٹریٹی تھی ٹھیک ہے اب یہ اس پہ نام کیسے پڑا تھا حلف الفضول یہ لکھا ہے جن لوگوں نے یہ ٹریٹی بنائی تھی ان لوگوں کے ناموں میں پہلا لفظ فضل تھا فضل یعنی کہ ساروں کے ناموں میں ساروں کے نیمز میں فضل نام تھا اس لئے اس ٹریٹی کو حلف الفضول جو نا وہ نام دیا گیا اب دیکھتے ہیں یہ ایک واقعہ ہوتا ہے ٹھیک ہے واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد ہی یہ حلف الفضول جو نا ہوتی ہے ایک شخص ہے جو کہ مکہ میں آیا یہ دیکھیں ابو زبید ٹرائب کا تھا ابو زبید ٹرائب کا شخص اپنا سامان لے کے مکہ میں آیا کہ اپنا سامان وہاں پہ فروخت کریں اور وہاں سے آس بن وائل یہ دیکھ لیں آس بن وائل نے اس شخص سے سارا سامان لیا اور پیسے نہیں دیے اور یہ چلا گیا ٹھیک ہے تو یہ اس نے بہت قرائے کیا کہ میری ہلپ کرو لوگوں سے روکسٹ کی کہ آپ آئیں تو اس میں جو موزز شخصیات تھی وہ نکل گئے کہ گئے اور اس کی بات سنی اور آس بن وائل کو بلیا اس سے پیسے واپس لے کے اس کو پیسے سامان کے پیسے اس شخص کو دلوائے اور اس کے بعد انہوں نے ایک ٹریٹی وہاں پہ عبداللہ بن جدیان اس کے گھر میں ایک ٹریٹی سائن کی کہ اب کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ہم لوگ مل کر اس کی مدد کریں گے اور جو ایسی کوئی آس بن وائل کی طرح کوئی حرکت کرتا ہے تو اسے ہم مکہ سے نکالی دیں گے اور اس کو جلا وطن کر دیں گے اس ٹائپ کا یہ ایک معاہدہ ان کے بیچ میں جو نا وہ سائن ہوا تھا اور یہ اچھا یہاں پہ میں نے نہیں لکھا جب یہ ہلف الفضول ہوا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی یہ نوٹ کے لئے تھرٹی فائیو یئرز ایج تھی تھرٹی فائیو یئرز ایج تھی ہلف الفضول کے وقت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک منٹ مجھے کوئی چیز جو نا وہ مائنڈ میں ٹک ہو رہی ہے ہجرہ اسود ہجرہ اسود کا واقعہ کہاں پہ ہے اچھا یہ یہاں پہ ہے ہجرہ اسود اچھا تھرٹی فائیو یئرز یہاں پہ ہے تو وہاں پہ نہ نوٹ کریں آپ ٹھیک ہے یہ تھرٹی فائیو یئرز حضور کی ایج مبارک ہجرہ اسود کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں تھی ٹھیک ہے یہاں پہ نہیں تھی ٹھیک ہے ہلف الفضول کا یہ واقعہ جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت بعد میں اس کے لئے ڈیفرنٹ جو ہے نا باتیں کرتے تھے کہ میں ایسے معاہدوں کو سپورٹ کرتا ہوں ہلف الفضول معاہدوں کی طرح جو بھی معاہدے ہوں میں ان کو سپورٹ کروں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی مجھے کہے کہ میں آپ کو اتنے ریڈ ہارسز دیتا ہوں آپ ایسے معاہدوں کو چھوڑ دیں تو میں اس کی بات نہیں مانوں گا اور میں ہلف الفضول کی طرح کے معاہدے جو بھی ہیں ان کو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا تو ان کا مفہوم یہ تھا ٹھیک ہے اب 35 years والی جو بات یہاں پہ نہیں ہے وہ آگیا ہے گی اس کے بعد ہے marriage with بی بی خدیجت القبرا اب دیکھیں title کیا ہے بی بی خدیجت القبرا کا پہلے بھی میں نے بتایا تائرہ ٹھیک ہے اب یہ کچھ account ہے یعنی کہ بائیو ڈیٹا ہے بی بی خدیجت القبرا کا جس میں میں نے لکھا ہے فادر خویلد فادر تھے بی بی خدیجت القبرا کے ٹھیک ہے اور بی بی خدیجت القبرا کا تعلق بنو اسد سے تھا یہ دیکھیں بنو اسد ٹرائب اور یہ حضور اکران صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ وائف تھی اور یہ پہلی خاتون تھی جس نے اسلام کو قبول کیا اور ساتھی میں نے یہاں پہ یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں میں نے لکھا ہے سیکنڈ وومن جو جس نے اسلام قبول کیا تھا وہ تھا لبا با بنت حارس یہ نوٹ کریں لبا با بنت حارس دوسری عورت تھی جس نے اسلام امبریس کیا تھا اس کے بعد یہ جو وفات پا گئی بی بی خدیجت القبرا وہ دس نبیوی میں یعنی نبوت ملنے کے دس سال بعد اور ٹینٹھ رمضان ماہ رمضان میں جس کا ایڈی ائر ہے چھس سو انیس ایڈی ائرز ٹھیک ہے اور ایج اس وقت تھی بی بی کی سسٹی فائئیئرز اور کہاں پہ دفنائی ہوئی ہے بی بی خدیجت القبرا یہ جنت المولا قبرستان جو کہ مکہ میں ہے یہ بھی ام سی کیو آ جاتا ہے کہ جنت المولا جو قبرستان ہے وہ کہاں پہ ہے تو یہ مکہ میں ہے یہ نوٹ کر لیں اور اس میں جنت المولا میں ایک اور مقام ہے یعنی کہ قبرستان حجون اس جگہ پہ جو بی بی خدیجت القبرا دفنائی ہوئی ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں بی بی خدیجت القبرا نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان لے کے سامان دے کے جو نا ایک کاروان سے بھیجا تھا کہ جاؤ سیریا میں یہ میرا جو نا سامان سیل کر کے آؤ یہ ساری ایونٹس کہانیاں آپ کو جو نا سنی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی ریپیٹ کر لیتے ہیں اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بی بی خدیجت القبرا نے اپنا ایک غلام میسرا وہ ساتھ مطلب اس کے بھیجا تھا کہ یہ آپ جائیں اور اس کی ڈیلنگ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نوٹ کر لیں کہ کیسے یہ میرا جو سامان ہے وہ وہاں پہ بھیجتا ہے تو یہ جب واپس آیا میسرا تو بہت ساری تعریف کی حضور کی اس کے کریکٹر کی اس کی ایمانداری کی تو اس کے بعد بی بی خدیجت القبرا جو ہیں اس نے اپنی ایک فرینڈ نفیسہ جس کا نام ہے نفیسہ نفیسہ ایک فرینڈ تھی بی بی خدیجت القبرا کا اس سے جو نے میسج دیا کہ آپ جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ آپ مجھ سے نکاح کریں گے تو نفیسہ فرینڈ آف بی بی خدیجت کیریڈ دہ میسج آف نکاح اس کے بعد میریج ہوتی ہے شادی ہوتی ہے فائیو نائنٹی فائیو پانچ سو پی فائیو نائنٹی فائیو ایڈی میں شادی ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قصے بی بی خدیجت القبرا سے اس وقت حضور کی ایج ٹوئی ٹوئی فائیو یئرز اور بی بی خدیجہ کی فورٹی یئرز اس کے بعد یہ چلڈرین والا سارے جو بھی چلڈرین تھے بی بی خدیجت القبرا سے ہی ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سوائے بیٹے حضرت ابراہیم سے اور وہ جو بیٹا تھا وہ بی بی ماریا بنتے کبتیا میں سے تھا ٹھیک ہے تو اس تک یہ آج کا جو پارٹ ٹھیک ہے اور اس سے بعد ہم نیسٹ پارٹ میں دیکھیں گے تو تھینکیو سو مچ فار واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ